عام انتخابات کے بعد زمنی انتخاب کا مرحلہ شروع لاہور سے قومی اور صبائی اسمبلی کے چار حلقوں کے لیے کاغذات نمزد کی ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے امیدوار تیس اگستہ کاغذات نمزد کی جمع کروانے کے پابند ہوں گے قومی اسمبلی کی دو نشستوں این اے 124 اور این اے 131 جبکہ صبائی اسمبلی کی دو نشستوں پی پی ایک سو چونسٹھ اور ایک سو پینسٹھ میں میدان سچے گا اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیز ارشد علی سے ارشد علی بتائیے گا زمنی انتخاب کا مرحلہ شروع ہو چکے ہیں مزید کا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جبکہ عام انتخابات کے بعد زمنی انتخاب لاہور کے چار حلقوں میں ہونے جا رہا ہے جن میں دو قومی اسمبلی جن میں این اے 124 اور این اے 131 جبکہ صبائی اسمبلی کی اگر نشست کی بات کریں تو صبائی اسمبلیوں میں این اے 164 اور این اے 165 سے جو ہے وہ قاstadہ نامزدگی کا جو ہے وہ ملنا شروع ہو چکے ہیں لاہور کے جو ہے وہ دو مقامات سے جو ہے وہ قاقدہ نامزدگی مل رہے ہیں اگر بات کی جائے ان اے 124 کی تو ان اے 124 کے قاقدہ نامزدگی جو ہے وہ صبائی الیکشن کومیشن کے آفیس سے مل رہے ہیں جبکہ ان اے 133 کی بات کریں تو ان اے 133 کے جو قاقدہ نامزدگی ہیں ان کے ریٹرنی افسر جو ہیں وہ زلی ریجن آفیس میں بیٹھے ہیں جو کہ ایمی یو کالیج کے پاس ہے وہاں سے جو ہے وہ این اے 131 کے جو امیدوار ہیں وہ کاغذات نامزدگی حاصل کر سکتے ہیں اب تک جو ہے وہ این اے 124 کے اگر بات کریں تو این اے 124 میں مسلم لی قنون کے رہنما ہمائیوں جو ہے وہ جو سیل شوکت بٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمائیوں شوکت بٹ ہے انہوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ این اے 124 سے تحال آٹھ امیدواروں نے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی حاصل کی ہیں جبکہ این اے 131 سے اگر بات کریں تو این اے 131 سے کوئی بھی پاکستان طریقہ انصاف یا مسلم لی قنون اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بیپس پارٹی کے کسی بڑے اہم نامور جو ہے وہ امیدوار نے کاغذات نامزدگی حاصل نہیں کیے تحال جو ہے وہ این اے 131 سے پانچ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں اور اس کے ساتھ سبائی اسیملیوں کی اگر بات کریں تو سبائی اسیملیوں میں جو ہے وہ این ایک سو چو سٹھٹھ کا جو آر اور ریٹرننگ افسر ہے وہ بھی سبائی الیکشن کمیشن کے آفیس میں موجود ہے اس سے جو ہے ابھی تک جو ہے وہ چھے مختلف ازاد امیندواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں جبکہ این ایک سو چو سٹھٹھ سے جو ہے وہ کسی بھی نامور امیندوار جب کسی بھی مشہور پارٹی کے جو ہے وہ رہنماز شامل نہیں ہے اور این ایک سو پینسٹھ کی بارت کر رہے ہیں تو این ایک سو پینسٹھ کا ریٹرننگ افسر جو ہے وہ زلی آفیس میں موجود ہے اور ریجن آفیس میں موجود ہے وہاں سے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کسی امیندوار نے ابھی تک این ایک سو پینسٹھ سے پی پی ایک سو پینسٹھ سے کاغذات نامزدگی حاصل نہیں کیے اور یہ کاغذات نامزدگی کا حاصل کرنے کا سلسلہ آج سے شروع ہے جو امیدوار تیس اگست تک کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بابند ہوں گے تیس اگست کو ریٹرننگ افسران بقاعدہ طور پر لسٹ جاری کریں گے امیدواروں کی لسٹیں جاری ہو جائیں گے اور اس کے بعد چار ستمبر کو بقاعدہ طور پر امیدواروں کی سکروٹرنگ کا عمل شروع ہوگا اور زمنی انتخاب کا اگر بات کریں تو زمنی انتخاب کا میدان چودہ اکتوبر کو سجے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کا سلسلہ آجاری ہے ارشد یہ بھی بتائیے گا کہ زمن انتخابات 2018 کے حوالے سے ریٹرننگ افسران کی جانب سے حلف اٹھا لیا گیا ہے جی بالکل لاہور کے چار جو ہے وہ مختلف حلقوں کے اندر انتخاب ہونے جا رہا ہے اسی حوالے سے چار مختلف ازلا سے جو ہے وہ ریٹرننگ افسران مقرر کیے گئے ہیں جو کہ آج بقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے آفیسز کا چارج سنبھال لیا ہے اور جیسے ہی انہوں نے چارج سنبھالا تو ان سے جو ہے وہ ڈسٹرک الیکشن کمیشن فریدی نے جو ہے وہ ان سے حلف لیا اور حلف برداری کی تقریب جو تھی وہ جو ہے وہ سبھائی الیکشن کمیشن کے آفیس میں جو ہے وہ کی گئی اور اس کے حلف میں یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ یہ تمام تر انتخاب جو ہے وہ اپنی پوری امانداری سے کروایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو حلف نامے میں باتیں شامل ہوتی ہیں ان سے جو ہے بقاعدہ آرو سے حلف لیا گیا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مطلقہ تمام جو میدوار ہیں ان کو دینا شروع کر دی ہیں اور حلف برداری کی تقریب کے بعد جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اب جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور تمام آروز جو ہے وہ اپنے اپنے آفیسز میں موجود ہیں جہاں پر ان کو سبھائی الیکشن کمیشن کی جانب سے حدایات جاری کی گئی تھی اور وہاں پر جو ہے انہوں نے تمام پبلک نوٹس جو ہے وہ بھی عویزہ کر دیئے ہیں اور حلف برداری تقریب کے بعد اب بقاعدہ جو ہے وہ امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ملنا بھی شروع ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امیدوار جو ہے وہ آج اگر کوئی فارم اپنا فلپ کر لیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اپنا جمع بھی کروا سکتے ہیں اب بقاعدہ جو ہے وہ تمام تر قانونی جو طریقے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں اور بقاعدہ حلف برداری کی تقریب بھی ہو چکی ہے بلکل لٹننگ افسران کی جانب سے حلف بھی اٹھا لیا گیا بہت شکریہ آپ کا اشد علی نمائندہ لہو نیوز تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے